سنی تحاد کانسل کی مقصود نشستوں سے متعلق اس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ماضی میں کبھی آزاد عرقین کا معاملہ عدالت میں نہیں آیا اس مرتبہ آزاد عرقین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور کیس بھی آیا ہے جس پر اٹرنی جنرل نے کہا کہ اگر اسمبلی مدت ختم ہونے میں ایک سو بیس دن رہ جائیں تو آئین کہتا ہے کہ انتہابات کرانی کی ضرورت نہیں جسٹس منیب اختر نے کہا کہ پارلیمانی نسام کے بنیاد سیاسی جماعتوں پر ہے سوال یہ ہے کہ آساد امیدواروں کی اتنی بڑی تعداد کہاں سے آئی کیا لوگوں نے خود ان لوگوں کو بطور آساد امیدوار چنا کیا الیکشن کمیشن نے خود ان لوگوں کو آساد نہیں قرار دیا جب ایسا ہوا ہے تو کیا عدالت کو یہ غلطی درست نہیں کرنی چاہیے کیا وہ قانونی آپشن نہیں اپنانا چاہیے جو اس غلطی کا آزالہ کرے جس پر اٹرنی جنرل نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت اسمبلی کے مدت ختم ہونے کے اندر چار ماہ میں الیکشن کمیشن کو تمام تر انتظامات پورے کرنے چاہیے اسلام آباد کی انصداد دہشت گردی عدالت نے جوڈیشل کامپلیکس اور پورڈ کیس میں سپریڈینڈ اڈیالا چیل سے بانی پیٹ آئے کے پروڈکشن کے حوالے سے ریپورٹ طلب کر لی ہے جج نے ریمارکس اے کے بانی پیٹ آئے اور پروی صلاحی سمیت 176 ملزمان کا چالان آ گیا ہے ایڈوکیٹ سردار مصروف نے بتایا کہ حسد عمر اس کیس سے ڈسچارچ ہو چکی ہیں جج نے کہا کہ جو ملزمان غیر حاضر ہیں ان کے ناقابل زمانت وارنٹ جاری کر رہے ہیں آخری موقع ہے اگر آئندہ سمات پر حاصل یقینی نہ بنائی گئی تو زمانتیں خارج کر دی جائیں گی بعد اصا عدالت نے کیسز کی سمان 29 چولائی تک کے لیے ملتوی کر دی اور اب کچھ بات سرکاری دورے سے مطالق تو وزیر آسم یا محمد شہبار شیف تاجکستان اور کاسکستان کے دوروں سا سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں وزیر آسم تاجکستان اور کاسکستان کے سرکاری دورہ پر روانہ ہو گئے شہبار شیف آس سے چار چولائی تک دوشنبہ اور آستانہ کا دورہ کریں گے وفاقی وزرہ اسحاق تار خواجہ عاصف، عطاولہ تارڑ اور محبن خصوصی تاریخ فاطمی بھی وزیر آسم کے حمراہ موجود ہوں گے